سوکی رجا راست روحی ہے اب تمہیں اس کا کھانیازہ لتنا پڑے گا سوکی رجا میرا چین اینج ہے اوکرات مہی ہے ہندو راست تھا ہندو راست ہے ہندو راست رہے گا مولانا توقی رضا خان کے بیان نے ایسی خلبلی مچائی کی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا سمیت تمام ہندو وادی سنگتھن کے نیتا جو ہیں وہ بوخلا اٹھے گئے اور ان لوگوں میں خاص طور پر خلبلی مچ گئی ہے جو شپت دلواتے ہوئے ہر جگہ دکھائی دے رہے تھے کہ ہم ہندو راست کے لیے کچھ بھی کریں گے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ مولانا توقی رضا خان کے بیان نے ان کے گالوں پر ایک ایسا قرارہ تماشا چڑھ دیا ہے جس کی گونچ ان کے کانوں پر پڑی ہے اور تمام لوگ جو ہیں مولانا توقی رضا خان کے خلاف ایک سے ایک افشت بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں میڈیا کو مولانا توقی رضا خان کے بیان زہریلے نظر آتے ہیں جو برسوں سے مسلمانوں کے خلاف ہنسا کی بات کر رہی ہیں جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کبھی انہیں زہریلے نظر نہیں آتے ان کے بیان بیان ہو جاتے ہیں پر مولانا توقی رضا خان ان کے بیان پر پلٹوار کر دے تو وہ بیوادت ہو جاتے ہیں کچھ اسی طرح کی تصویریں جو ہیں لگتار دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور ایسے میں جب مولانا توقی رضا خان نے مسلم راشت کو لے کر کے ایک بیان دے دیا ہے تو کیسے سادھوی پراشی یا یوں کہا جائے کہ زہریلی سادھوی پراشی کس طریقے سے وہ اختلائی ہے پہلے ان کے بیان پر نظر ڈال لیچی دیکھیں توقی رضا واسطوں میں تو راشت دروہی ہے دو ہزار دس میں جو بریلی کے اندر جو دنگا ہوا تھا توقی رضا موکھے آر اوپی تھا اور اس کے بعد جتنی بھی گھٹنا ہے پریلی کے اندر جو رہی ہے کرونا کال میں ایک بڑا جن سمو ہوں اس نے بڑا جلسہ کر کے دکھایا تھا چیلینج کیا تھا سرکار کو میں سان کرتی ہوں یوگی جی جلدی سے جلدی جتنے بھی یوپی کے اپرادی ہے ان پر کاروائی تو ہو رہی ہے لیکن توقی رضا بھی ایک اپرادی ہے اس پر بھی جلدی سے جلدی کاروائی ہونی چاہیے اس پر بھی ملڈو جت چلنے چاہیے بھائی ہندو راشت تھا ہندو راشت ہے اور ہندو راشت رہے گا تو کی رجا میرا چیلینج ہے اوکغات نہیں ہے تمہیں پاکستان ملا تھا سیتارلیس میں بھائی کیوں ہندووں کا کون پینے کے لیے تم رکے ہو یہاں دوبارہ دیش کا ویبھاجن سوچ مت لے نا سمجھ لے نا ہندوستان کا ہندو اب سجگ ہو چکا ہے سچیت ہو چکا ہے ساوڑھان ہو چکا اور تمہیں اس کا کھامیاجہ بھگتنا پڑے گا تو کی رجا بھائی کا ویبھاجن کرنے والوں میں اتیاز میں نامت لکھائی ہے پھر صلاح دے رہی ہوں انسانیت کے ناتے سنبھل جائیے اتر پردیس میں بابا ہے اور گنڈوں کو اچھے سے علاج کر رہے ہیں سا دیش جان رہا ہے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ساتھوی پراشی جو ہے اس ویڈیو میں کہتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ جنہیں مسلم راشت چاہیے انہیں پاکستان بیچ دینا چاہیے انہوں نے دو ہزار دس میں دنگیں بڑھکائے اس کے مکھے آروپی ہیں مکھے آروپی تو آپ بھی ہیں باپری مسجد کے لیے لوگوں کو اکسانے والی ہیں اور تب تک آپ کے اوپر مقدمہ چلتا رہا عدالت میں جب تک آپ کی سرکار نہیں آگئے اور آپ کی سرکار آنے کے بعد کس طریقے سے تمام چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی دیش اور تنیا کے سامنے ہیں اور آئے دن کس طریقے سے آپ دیش کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہیں پر مولانا توکی رضا کے بیان ویبادت اور زہریلے اور سادوی پرانچی جیسے لوگ امرت بان گودی میڈیا کے لیے برسا رہے ہیں تو وہیں اس پر مولانا توکی رضا خان کے بیان پر جگت گروہ سوامی نشلہ نن سرسورتی مہاراج نے بھی بڑا پیان دے دیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے ایک بار ان کے پیان پر نظر ڈالتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جگت پرو سوامی نشلہ نن سرسورتی جی نے باغشوہ دھام کے پندلت دھریندر شاستری کے چمتکار کو لے کر کہا ہے کہ دھریندر ایک بار ان سے ملاقات کرنے آئے تھے انہوں نے کبھی دھریندر کی کتھا یا پروچن نہیں سنی ہے انہوں نے کہا کہ میں شنکرہ چارے ہونے کے ناتے پورا وقت گرنٹ لکھنے اور راشتر کا چنتن کرنے میں بتاتا ہوں لیکن یہ ضرور سنا ہے کہ دھریندر ہندووں کو بھٹکنے سے بچانے والے انسان ہیں جگت کرو شنکرہ چارے نے پندلت دھریندر شاستری سہیت انے سنتو دوارا ہندو راشتر کی مانگ اٹھانے پر کہا کہ بھارت کے ساتھی پورے ایشیا مہاگویب کو ہندو راشتر کے روپ میں گھوشت ہونا ہی ہے کیونکہ سب کے پوروچ سناتن ویدک آرے ہندو تھے کسی کو شنکہ ہو تو اس کا سمدھان بھی بیٹ کریں گے جہاں مسلم عیسائی کے پوروچ بھی ہندو تھے جس کو جاننا ہے وہ ہندو دھرن گرنٹوں کا ادھیان کریں بھگوان وشنو ہی سب کے پوروچ ہے شنکرہ چارے جگت کرو سوامی نشلہ ننسرسواتی مہاراج نے پاکستان پیو کے بدوچستان کے ساتھی شریلنکہ میں بنے حالات اور بھارت کی طاقت پر بات کی انہوں نے کہا کہ بے تیس سال پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بھارت اکھند ہو پاکستان بھی بھارت ہو بانگلہ دیش بھی بھارت ہو مانسنوور کیلاج بھی بھارت ہو شریلنکہ بھی بھارت ہو سبھی کے سامان جسے کے ساتھ جندھی بھارت اکھند ہو جائے گا جو بھی اکھند بھارت سے الگ ہوئے ہیں آج ان سبھی دیشوں کی دردشہ ہو رہی ہیں جو الگ ہوئے سو الگ تھلگ ہو گئے ہیں آج پاکستان میں بھکمری کے آلات ہیں ایک دن آئے گا جب پاکستان بانگلہ دیش خود ہی بھارت میں شامل ہو جائے گے اور مسلم راشتر کی مانگ کرنے پر بھی انہوں نے کہا کہ کبھی بھی مسلم راشتر بھارت بنی نہیں سکتا جہاں ہندو راشتر کی مانگ کرنے والے دھریندر شاستری شنکرچوارے نشلانانس رسپرتی جی کو وہ ہندووں کو بھٹکانے بھٹکنے سے بچانے والے نظر آ رہی ہیں تو وہیں مسلم راشتر کی مانگ کر ان کے پرہار پر توڑ دینے والے مولانا توکی رضا خان انہیں زہریلے دکھائی دے رہی ہیں جس کی تصویریں لگتار سامنے آ رہی ہیں تو وہیں تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بھی بیانبازی تیج ہو گئی ہیں اور اسی بیانبازی کی تیزی میں یہ صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا توکی رضا خان کے بیان نے اتر پردیش کی سیاست میں گھما سان مچا کر کے رکھتی ہے ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ